وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مورتیوں کی اور بتوں کی عبادت جاہد نہیں سیدنا جاویر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی رک جانے کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبَئِنَا أَنَا أَمْشِ سَمِئْتُ سَوْتَمْ مِنَ السَّمَا فَبَئِنَا أَنَا أَمْشِ میں چل رہا تھا سَمِئْتُ سَوْتَمْ مِنَ السَّمَا میں نے اچانک آسمان سے ایک آواز مجھے سنائی دی فَرَفَعْتُ الرَّاسِ میں نے اپنا سروں پر اٹھایا ہوں فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ مجھے وہی فرشتہ نظر آیا جو غارِ حِرَا میں میرے پاس آیا تھا اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھے وہ کون تھے جبریل امین علیہ السلام آسمان اور کرسی آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر اور ایک حدیث میں آتا ہے بس فرشتہ ہی نظر آ رہا تھا افق پر اللہ تعالی نے جبریل امین کو سردار فرشتہ بنایا اللہ تعالی نے اس فرشتے کے چھے سو پر بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَجُعِسْتُ مِنْهُ فَرَقًا فَرَجَعْتُمْ میں در گیا جبریل امین کی حیبت ان کی اصل حالت میں آپ کو دیکھا اور غالباً حدیث میں دو مرتبہ آتا ہے کہ آپ نے دو مرتبہ جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا فَرَجَعْتُمْ میں گھر واپس آگئے فَقُلْتُمْ میں نے کہا زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي مجھے چادر اڑاؤ گھبرا گئے گھبرا گئے اور ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو انہوں نے مجھے کپڑا اڑا دیا آسمان سے وحی اتری یا ایوح المدثر قم فاندر وربك فکبر وثیابك فطاحر والرجز فحجر یہ جو رجز ہے نا رجز اس سے مراد بط ہے پتھر تراش تراش کر اس کی شکل و صورت بنانا پھر فرماتے ہیں یہ آیتیں اتری اچادر اڑنے والے قم کھڑا ہو اور ڈرا لوگوں کو اپنے رب کی قبریائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحِيُ پھر مسلسل وہی آنا شروع ہو گئے اب اس حدیث میں اس واقعہ کے اندر ایک تو جبریل امین کا اصلی حالت میں دیکھنا دوسرا ان کی حیبت گھر آ کر ختیجہ کو کہنا زمیلونی مجھے چادر اڑھاؤ گھبرا جانا ثابت ہو بھائے انسان گھبرا جاتا ہے پیغمبر علیہ السلام اور پھر ختیجہ نے ایک اور حدیث میں آپ کو تسلی دی کہ آپ غریبوں کا سہارا یتیموں کا سہارا بیواؤں کا سہارا تو گھر والی کو چاہیے کہ اگر مرد گھبرا گیا ہے تو وہ آگے سے اور نہ گھبرا جائے اور نہ گھبرا جائے تسلی دینی چاہیے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ سلم کو تسلیاں دی آپ چادر اڑھ کر لیٹ گئے اللہ تعالی نے وحی اتار دی کہ اب کھل کر تبلیغ کیجئے اور بتوں کی عبادت سے منع کیا وہ پتھر کا بت ہو وہ تصویر ہو وہ کسی بزرگ کی پیر صاحب کی تصویر گھر میں لٹکائی ہوئی ہو اور اس کے سامنے دیے جلا رہے ہوں یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے اکثر ایسا کرتے یہ وحی جو آئی اس میں کھل کر اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا اے چادر اڑنے والے کم کھڑا ہو جائے فَعَنْدِرْ مَسَبْدَرَا لوگوں کو بتلا اور اپنے رب کی کبریائی بیان یعنی اصل دعوت لوگوں کے لیے توحید کا پیغام توحید ان کی اگر صحیح ہو جائے اور پھر کتائیاں کمیاں خامیاں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے آبداً جہنم میں نہیں رہے گا ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اہل شرک جو ہیں وہ اہل توحید کو جہنم میں کہیں گے گوئے اہل توحید بھی جہنم میں ہوں گے اپنے گناہوں کے سبب کہ غیر اللہ کی عبادت تم نے بھی نہیں کی اور ہم نے تو کی چلو ہمیں تو سزا مل رہی تو تمہیں کیا فائدہ ہوا تم جو کہتے توحید فائدہ دیتی ہیں تمہیں کیا فائدہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بڑی غیرت آئے گی تو اللہ تعالیٰ جا کر فرشتوں کو کہے گا اللہ کریم کہ جاؤ جاؤ اور ان اہل توحید کو جہنم سے نکال لیں ہر وہ شخص جس نے اللہ کی خاطر سجدہ کیا ہوگا خالی سطن اللہ کی عبادت کی ہوگی اللہ کہے گا جاؤ اس کی جو پیشانی ہے وہ اس پر آگ نہیں پہنچے جو سجدہ کرتا ہے رب کو اس پیشانی پر آگ نہیں پہنچ دیں جو سجدہ رب کو بھی کرتا ہے اور گولڑوی کو بھی کرتا ہے وہاں تو پہنچے گی لازم وہ نہیں بچ سکتا وہ غیر اللہ کا پجاری تو فرشتہ جا کر اہل ایمان کو جو گناہوں کی وجہ سے فسے ہوئے ہیں جل کر کوئلہ ہو جائیں گے لیکن پیشانیہ ان کی چہرہ ان کا آگ سے بچا ہوا ہوگا تو وہ پہچان کر جہنم سے نکال لائیں گے ان کا نام ہوگا اللہ تعالیٰ کے ازاد کردہ غلاب بنیاد کیا تھی توحید جنت کے کنارے پر ایک آب حیات نہر ہوگی اس میں ڈال دیں گے لیکن ساروں کو اس میں سے غسل کر کے جب نکلیں گے چمکتے ہوئے نور کی طرح ان کے چہرے ہوں گے چمکتے ہوئے بلکہ پیشانی نہیں جائیں گے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ نشان بھی شان رہ جائے گا تو جنتی آپ جیسے لوگ انہیں کہیں گے یہ ہیں وہ جو کھلے کھا کے آئے ہیں انہیں منع کر یہ ہیں وہ جو جہنم سے عداد ہوئے ہیں وہ سارے کہیں گے یا اللہ اب عداد کر دی ہے تو یہ کھالا کھالا سا جو ہے نا جسم پر داگ شاگ یہ بھی صاف ہو اللہ کہے گا جاؤ جنت کے نہر میں گزل کرو پھر پیچانے ہی نہیں جائیں گے پھر سارے ایک جیسے ہو جائیں گے تو اللہ کی توحید کا جو اقرار ہے اس پر پختگی دکھائی یہ دیکھئے جانور ہم نے اب زبا کرنے ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کیا ہے توحید اپنے بیٹے کو لٹا لیا تھا اور آسمان سے اللہ نے جانور بھیج دیا تھا اور وہ قیامت تک مسلمانوں کے لئے سنت توحید کے بنیاد تھا اللہ اسی پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیفت وآخر دعوان الحمدللہ